ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کو سواگت ہے مرے آج کے اس ویڈیو میں فلینٹس کل والے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میرا کل 18 تاریک کو پہلے شفٹ میں اگزام تھا اور کیونکہ میرا اگزام تھا اس لئے سٹارٹنگ سے میں نے بھی بہت سارے ریویوز دیکھے تھے حالانکہ کچھ ٹرسٹڈ چینلز جو ریویوز لیتے ہیں وہی میں دیکھتا تھا فالتو کے ریویوز میں نے نہیں دیکھے تھے اور سبھی ریویوز دیکھنے کے بعد میں نے آپ کو بہت سارے سجیشنز بھی دیئے تھے اب کل میرا اگزام تھا وہ ایکسپیرینس تو میں نے کل والے ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا یہ ویڈیو بہت جیدے ایمپورٹنٹ ہے جن کا اگزام ابھی تک نہیں ہوا ہے ایمپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے دیکھو ویسے تو آپ سبھی کو بتایا کہ کون کون سے ایمپورٹنٹ ٹاپک سے کوشن آ رہے ہیں لگتار پوچھے جا رہے ہیں لیکن کس ٹاپک سے کیسا کوشن پوچھا جا رہا ہے اگر یہ آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ گروپ ڈی کا اگزام تھوڑا ڈیفکلٹ آ رہا ہے لیکن ہر چیز کا نا سولیشن نکالا جا سکتا ہے اور سولیشن ہی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے یہ ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گا اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اور آپ کا فیوچر میں اگزام ہے تو 20 سے 25 نمبر آپ بہت ہی آسانی سے سکیار کروگے کیونکہ جو ٹاپک میں بتاؤں گا اور جس طرح کی کوشن میں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے ڈاریکٹ کوشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ میں کوئی اپنے مند سے نہیں بول رہا ہوں سٹارٹنگ سے لے کر ابھی تک جتنی شفٹ ہوئی ہیں اس میں یہ کوشن دیکھے گئے ہیں اس طریقے سے میرا اگزام تھا میرے اگزام میں بھی وہ کوشن میں نے دیکھے ہیں یعنی کہ سبھی فیز میں وہ کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ نا تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا ساری جانکار ہے آپ کو اس ویڈیو ملے کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرینڈس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو فرینڈس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ٹیسٹ بک کی کوارٹر سیل کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس سیل کا آج آخری دن ہے یعنی کہ آج رات 12 بجی اس سیل قتم ہو جائے گی اس سیل میں بسکلی آپ کو جو yearly pass ہے جس کا price 499 ہے اس پر آپ کو 25% کا discount مل گا اور یہ آپ کو 375 روپے مل جائے گا ساتھ اگر آپ description میں دیئے گے link پر جا کر اور میرا code eat and use کریں گے تو 10% کا extra discount بھی آپ کو ملے گا تو اگر آپ multiple exams کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں سبی exams کے جو access ہیں وہ آپ کو مل جائے گا موکٹس کا practice ہے اس کا تو link description میں آپ جا کے check out جرور کریں تو فرینڈس واپس آتے اپنے topic پر دیکھو جو topic میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ صرف ایسا نہیں کہ میں نے اب exam دیا ہے اپنے exam کے عدار پر میں آپ کو بتا رہا ہوں starting سے لے کر ابھی تک یہ topic بار بار پوچھے گئے اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہاں سے question کیسا پوچھا جا رہا ہے اور صرف آپ کو particular وہی چیز پڑھ لینے کیونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک سمندر ہے جس میں ایک گلاس بھر کے صرف آپ کو exam میں رکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ پورا سمندر پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر کچھ selected چیزیں پڑھ لوں دیکھو جو mirror ہے نا mirror آپ کا جو outal lens outal lens یا پھر آپ کا جو ہے outal درپن اور outal درپن یہاں سے question repeatedly پوچھا جا رہا ہے اب دیکھو جو mirror ہے اس میں آپ کا outal یعنی کی convex mirror ہے دوسرا concave mirror ہے outal lens میں بھی یہ ہوتے ہیں آپ کا convex concave اب یہاں پر آپ کے چھے چھے case بنتے ہیں جو آپ کا یہاں پر outal درپن ہے اس کے چھے case بنتے ہیں چھے case کس کے بنتے ہیں کہ کہاں پر object رکھے کہاں پر image بنتی ہے جیسے اگر آپ object رکھتے ہیں اپنا جو concave mirror ہے یعنی کی جو outal درپن ہے اگر آپ object کو یہاں پر center of curvature پر رکھیں گے تو image center of curvature پر ہی بنے گی یہاں پر آپ کو صرف دو چیزیں پڑھنی ہیں کیا پڑھنا ہے آپ کو صرف یہ پڑھنا ہے کہ object کہاں پر رکھے اور image آپ کی کہاں پر بن رہی ہے دوسرا جو image بن رہی ہے وہ کیسی بن رہی ہے آباسی بن رہی ہے virtual, erect, cd, ulti کیسی بننے صرف یہ پڑھنے ہیں اب اس میں دیکھو چھے case تو بنتے ہیں آپ کے concave mirror کے دو case بنتے ہیں ادھیان رکھنا ان میں کہ آپ نے object کہاں پر رکھا اور image کہاں پر بنی یاد رکھنا direct question starting سے لے کر ابھی تک صرف اسی بات پر پوچھا جا رہا ہے کہ object کو یہاں رکھیں گے تو image کہاں بنے گی اس میں آپ چاہے تو اس کے جو numerical ہیں اس کو skip بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں سمجھ لینا کہ object رکھ کے image کہاں بن رہی 100% ایک question آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوسرا دیکھو ohm slow کے بارے میں یہاں سے question پوچھا جا رہا ہے ایک آپ کا electric power کا ہے جو کہیں نہ کہیں ohms row سے related یہ ہے p برابر v into i ہوتا ہے ٹھیک ہے نا voltage into current ہوتا ہے اور ایک آپ کا heating effect کا formula ہوتا ہے v into i into t جو کہ میری جو shift 3 کلوالی اس میں یہ p برابر v i یہاں سے question آیا باتا اور starting سے میں دیکھتا با رہا ہوں کہ یہ تین formula کے آس پاس ہی question گوم رہا ہے آپ دیکھو یہاں پر بھی ایک چیز آپ کو سمجھا دوں میں یہاں پر میں کوتہ دوں یہ جو p برابر v i یہاں پر بھی تین case بن دے ہیں اگر آپ یہاں پر v کی value رکھ دیں گے یہاں سے اٹھا گے تو ایک formula بن جائے گا i کی value رکھیں گے تو ایک اور formula بن جائے گا انکہ تین formula یہاں سے بنیں گے تین formula یہاں سے بنیں گے اور ایک formula یہ ہے صرف یہ 7 formula ہیں guarantee کے ساتھ کہتا ہوں ایک question دیکھنے کو ملے گا تیسرا یہاں پر flaming کا left hand question آ رہا ہے اب دیکھیں اس کے بعد acid base and salt اگر آپ کو important acid important base اور important salt کی knowledge ہے نا guarantee کے ساتھ ایک number آپ کا fix ہے starting سے لے کر ابھی تک سبھی shift میں ایک ایک question آیا ہے گمام پھر آگیا جاتا ہے question کئی بار base سے آ رہا ہے کئی بار acid سے آ رہا ہے لیکن question 100% آئے گا تو یہاں پر جتنے بھی acid base and salt بنتے ہیں بھائی وہ ضرور کر لینا ضرور آپ کا ایک number save ہو جائے گا atomic model سے ایک question 100% دیکھو دالٹن thompson ratherford neil bore چار atomic model ہیں آپ کے question کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے کہ thompson کا جو model ہے وہ کہاں fail ہوا تھا ratherford نے کونسا experiment کیا تھا gold foil experiment کیا تھا اور thompson model کس تطو پر جا کر fail ہوا تھا یا پھر دالٹن کے model میں کیا کہا گیا تھا stability of item کس نے prove کیا تھا neil bore یہ آپ کو چاروں پڑھ لینا جیادہ typical نہیں ہے بہت easy question بنتے ہیں لیکن ایک number آپ کا پکا ہو جائے گا اس کے بعد دیکھو chemical reaction آپ کو بتا ہے startings آ رہے لیکن chemical reaction کیسی آ رہی ہیں کچھ shift میں تو balance کرنے کے لیے آ رہی کی پوری equation آپ کو دے دی اور وہ آپ کو balance کرنی ہے ایدھر 2 ایدھر 4 ایسے لکھ کے یہ balance کرنی ہے balancing آ رہی ہے دوسرا product formation آپ دیکھو یہ جو product formation ہے کل میری shift میں یہ والا question آیا تھا کہ c a o یعنی کی calcium oxide کو اگر h2o پانی کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا اور option میں slaked lime تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بنتا ہے آپ کا c a o hole twice یعنی کی calcium hydroxide بنتا ہے تو product formation سے question آ سکتا ہے یہ آپ کو type of reaction آپ کو reaction دی دی جائے گی آپ سے پوچھ لے جائے گا کہ یہ کون سی reaction ہے کیا یہ oxidation reaction ہے کیا آپ کی reduction reaction ہے کیا یہ آپ کی substitution reaction ہے کیا یہ آپ کی displacement reaction ہے ایسے آپ سے question پوچھا جائے گا تو یہ reactions بھی آپ کو ضرور کر لینی ہے آگے دیکھو periodic table periodic table سمجھنا student کے لئے تھوڑا سا typical ہو جاتا ہے کیونکہ کافی چیزیں ہوتے پڑھنے گی تو زیادہ چیزیں مت پڑھنا صرف ایک چیز پڑھ لینا کہ جو آپ کے آورت ہوتے ہیں اور جو آپ کے ورگ ہوتے ہیں جو period اور جو group ہوتے ہیں اس میں ان کی property کیسے vary کرتے ہیں دیکھو جو آپ کے period ہوتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں ایسے اور جو groups ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے ہوتے ہیں تو بس یہی چیزیں آپ کو پڑھ لینی ہے کہ آپ کے period میں ادھر سے ادھر جانے پر reactivity بڑھے گی atom کا size بڑھے گا یا گھٹے گا ٹھیک ہے نا آپ کی جو ionization energy وہ بڑھے گی یا گھٹے گی 5-6 چیزیں یہاں پر 6 چیزیں یہاں پر student کر کے جا رہے ہیں وہ ہے hydrocarbon hydrogen کے ساتھ اگر carbon کو ملائے جاتا ہے تو آپ کا hydrocarbons بنتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں saturated unsaturated simple باسہ میں سمجھو single bond والے جو alkane ہوتے ہیں جس میں ane ہوتا ہے بعد میں وہ آپ کے saturated ہوتے ہیں double bond triple bond والے جو alkane اور alkyne جو ہوتے ہیں sorry جو alkane اور alkyne ہوتے ہیں وہ آپ کے آتے ہیں unsaturated میں یہاں سے question ہر shift میں پوچھے جا رہا ہے کئی بار تو simple formula ہی پوچھے جا رہا ہے cn h2n plus 2 کس کا formula ہے تین بنتے ہیں cn h2n اور تیسرا بنتا ہے cn h2n minus کے 2 صرف یہ کر لینا کہ یہاں پر c کی value اگر ایک رکھیں گے تو کیا بنے گا دو رکھیں گے تو کیا بنے گا methane اتھین propane heptane ایسے یہ بنتا ہے یہ چپٹر بھی disease دے دے گا کہ یہ آپ کی کونسی disease ہے گھما کے پوچھے گا question سیدھا تو بلکل نہیں پوچھے گا کہ diarrhea کونسی disease ہے بتا دو ایسا تو نہیں پوچھے گا گھما کے پوچھے گا لیکن disease related question آج ضرور رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر science complete ہو جاتا ہے کیونکہ bio جو ہے وہ میری shift میں تھوڑا کمایا ہے لیکن bio بہت ساری ہے پڑھنے کے لیے آپ کی shift میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو bio میں صرف یہ disease والا کر لینا باقی تو جو آپ کا respiratory system circulatory system یہاں سے question زیادہ بن رہے ہیں تو یہ تو آپ کو کر نہیں ہے اب دیکھو math اور reasoning کی تھوڑا سا بات کر لیں تھے board mask کے 3 سے 4 question ہر shift میں آ رہے ہیں اور question بہت ہی easy آ رہا ہے زیادہ typical نہیں آ رہا ہے math میں میں آپ کو ہتا دوں زیادہ tension مت لینا stress مت لینا زیادہ deeply مت پڑھنا question آپ کا اوپر اوپر سے آ رہا ہے simplification اور board mask اور کم سے کم 5 question آپ کے دونوں chapter سے آ رہے ہیں تو 5 question آپ کے سکیئے ہو رہا جائیں گے paper میں کیا کرنا skip کر کے پہلی یہ question کر لینا کیونکہ یہ والے question easy آ رہے ہیں اس کے بعد mensuration کا direct formula base question ہر shift میں ہر دن پوچھا جا رہا ایک چاہے آپ کا slender کا ہو کون کا ہو یا question سبھی shift میں اس کے بعد دیکھو جیسے percentage ہے profit loss work and time train یہاں سے simple question آ رہے ہیں اگر آپ نے rsa gharwal کے example example بھی کرے ہوئے ہے تو آپ question attempt کر جاؤگے بڑی ہی آسانی سے profit loss کا easy question تھا so سال ہو گیا تھا تو ایسے question ہیں اس میں stress مت لے سیریز جو ہے وہ بہت ہی آسان آئی تھی میری شیفٹ میں تین question آئی تین میں سے 2 کر دی تیسرا میں نے تین سہی دوں coding decoding آپ کو تھوڑی سی simple واری coding decoding نہیں آرہی کہ plus 2 plus 3 در در کر کے آنسر آج جائے تھوڑا سہی یہاں پر آپ دکھکت آسکتی ہے اس کے بعد statement conclusion syllogism نیا enigment sitting arrangement اور puzzle یہاں سے 100% آرہا ہے اور syllogism یہ easy آرہا ہے figure سبھی بکری بھیڑ سبھی بھیڑی ہے ایسے آرہا سے بن جائے statement conclusion میں آپ کو دکھکت آسکتی ہے تھوڑا بڑا question آتا ہے باقی کل shift میں question آپ کے بنیں گے یہ 25 question جو ہے بھائی یہ selected چیز اگر آپ پڑھ لیتے ہوں یہ میں سکرین